بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کہانی ختم قانون ہار گیا پیسہ جیت گیا عزمہ خان نے ڈیل کر لی عزمہ خان تشدد کیس کہانی ختم قانون ہار گیا پیسہ جیت گیا عزمہ خان نے ڈیل کر لی رپورٹس کے مطابق عزمہ خان تشدد کیس میں ادھاکارہ نے ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کر لی عزمہ خان تشدد کیس میں ادھاکارہ عزمہ خان نے ملک ریاض سے ڈیل کی غیر اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو احساس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر جا کے کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک پنچائی جا سکے تدکہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق عزمہ خان نے ڈیل کر لی ہے اور اس ڈیل کے بعد وہ کیس واپس لے رہی ہیں ذرائع کے مطابق عزمہ خان نے ملک ریاض کے ساتھ لاہور پولیس کے ایک سینئر آفسر کے دفتر میں ڈیل کی اور یہ ڈیل بیس کروڑ پے کی ہے جس میں سے ملک ریاض نے پانچ کروڑ عزمہ کو دے دیئے ہیں نگت جبکہ پانچ پانچ کروڑ کے تین چیکس عزمہ خان کو دیئے گئے ہیں ذرائع کے مطابق اس ڈیل میں لاہور پولیس کے ایک افسر نے اہم کردار ادا کیا ہے عزمہ خان اس ڈیل کے بعد دبائی چلی جائیں گے دبائی میں ایک فلیٹ بھی ملک ریاض کی جانے سے عزمہ خان کو دیا گیا ہے قبل عرض عزمہ خان نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں ڈیل کی تردیب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک بات سن رہی ہوں کہ میری صلاح ہو گئی ہے اور میں پاکستان چھوڑ کر دبائی شفٹ ہو رہی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے لاہور میں ہوں عزمہ خان کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب مجھ سے ملے ہیں پولیس کے کچھ لوگ صلاح کے لیے بول رہے ہیں اور کچھ میرے ساتھ کھڑے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آئی جی پنجاب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مانوں گی وہ صلاح کا کہیں گے تو میں صلاح کر لوں گی میرے ساتھ جو بھی ہوا مجھے معافی کی نہیں مل رہی اور بار بھائی یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی طرف سے کہ ڈیل کر لی گئی ہے پیسوں پر بات ختم کر لی ہے آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے عزمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ میرے ساتھ میری بہن بھی ہے ابھی تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن سال بعد وہ بھی نقصان پچھا سکتے ہیں کسی کیس میں ڈال دیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مروا دیں گے مر تو ویسے ہی گئے ہیں جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے پھوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے میں نے تو مرنے کے مقام پر تھی جو وہ کر گئے تھے دو دن کمرے سے نہیں نکلی ویڈیو لیک کی پھر میں انسٹراغرام اور فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا واضح رہے کہ عزمہ خان تشدد کیس میں پولس نے کاروئی کا اعلان کرتے ہوئے ملک ریاض کی بیٹی آمنہ عثمان زوجہ ملک ریاض کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا ذرائع کے مطابق مقدمہ تانہ ڈیفنسی لاہور میں درج کیا گیا تھا اس مقدمے میں آمنہ عثمان ملک اور ملک ریاض کی بیٹیوں کو الزام ٹھڑایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عزمہ خان لاہور میں اپنی ریاض گاہ میں موجود تھی کہ آمنہ عثمان اور ملک ریاض کی دونوں بیٹیاں مسلح گارڈز کے ساتھ ان کے گھر میں گز گئی اور تشدد کرنے کے ساتھ برا بلا بھی کہا عزمہ خان کی طرف سے اس دورحاست میں کہا گیا ہے کہ آمنہ عثمان ملک نے اس کو دھمکیاں بھی دی ہیں کہ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملک ریاض کی بیٹیاں طاقت کے بل پر بولتی ہیں ہمارے گھر آئیں اور آتے ہی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ملک ریاض کی بیٹی نے شہر کے ساتھ رنگ رلیاں بنانے والی اداکارہ ان کو آگ لگانے کے لیے مٹی کا تیل بھی ڈال دیا ملک ریاض کی بیٹی نے دو اداکاروں عزمہ خان اور ہمار خان پر مٹی کا تیل ڈالا درانے کے لیے ڈالا ہے یا آگ لگانے کے لیے یہ واضح نہیں ہو سکا سوشل میڈیا پر تیل ڈالنے والی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے ملک ریاض کی بیٹی اپنے نیجی محافظوں کے ساتھ زوردستی مروف موڈل عزمہ خان کے گھر داخل ہوئی انہوں نے موڈل پر پٹرول پھینک دیا اور ان کی بہن ہمار خان اور عزمہ خان کو مبنی طور پر جلانے کی بھی دھمکی دی ملک ریاض کی بیٹی کی جانب سے اداکارہوں پر تیل ڈالنے اور انہیں آگ لگانے کی دھمکی پر اداکارہیں خورزدہ ہو گئی ہیں ملک ریاض کی بیٹی کے ساتھ مجودہ ایک ختون ان اداکارہوں کو دھمکیاں بھی دے رہی ہیں دوسری جانب عزمہ خان نے اپنے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ انصاف لے کر رہوں گی میں نے کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ہی دبائی گئی ہوں اداکارہ عزمہ خان نے ٹھیکے دار کی بیٹی کے خلاف بڑا علان کر دیا اداکارہ عزمہ خان نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ہی دبائی گئی لاہور میں ہی ہوں اور انصاف لے کر رہوں گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اداکارہ عزمہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں اداکارہ عزمہ نے کہا ہے کہ میں ایک بات سن رہی ہوں کہ میری صلاح ہو گئی ہے اور میں پاکستان چھوڑ کر دوائی شفٹ ہو رہی ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے عزمہ خان کا کہنا تھا کہ آئی جی مجھ سے ملے ہیں پولیس کے کچھ لوگ صلاح کے لیے بول رہے ہیں اور کچھ میرے ساتھ کھڑے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آئی جی جو فیصلہ کریں وہ مجھے منظور ہوگا وہ صلاح کا کہیں گے تو میں صلاح کرلوں گی